اسلام علیکم میورس کیا حال ہیں ٹھیک ہے خیریت ہے طبیعت سے ہر ٹھیک ہے آپ لوگوں کی امید کرتی ہوں آپ سب اچھی ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ کی فیملی وغیرہ سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے میری طبیعت تھوڑی خراب ہے سوچا پہلے سوچا باہر جا کر ویڈیو بناوں آپ لوگوں کو یوٹیوب کے لیے کوئی اچھی ویڈیو دیوں دوں مطلب ڈی جی خان کی کوئی اچھی جگہ دکھاوں آپ لوگوں کو لیکن باہر بھی نہ جا سکے اور ایک پرابلم یہ ہے یہاں کے لوگ کسی اچھی جگہ میں جانے کے لیے پرمیشن بھی نہیں دیتے وہاں جانے کے لیے اتنی مطلب تگو دعو کرنی پڑتی ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آتی یا تو شاید وہاں پہ بہت امیر لوگ جاتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو گھوسنے ہی کوئی نہیں دیتا میری تو کوشش ہوتی ہے میں ڈی جی خان کے خوبصورتی دکھاؤں مطلب اپنے شہر دکھاؤں لیکن یہاں مسئ محضتی کوئی نہیں دیتا میں اتنی کوشش کرتی ہوں کسی اچھی جگہ پہ جاؤں کوئی اچھی ویڈیو بنو ٹک 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 کے لیے بھی باہر نہیں جاسکی میری تھوڑی طبیعت خراب تھی سوچا گھار میں ہی کہتے ہیں نا اپنی جھوپڑی جو ہو وہ محلوں سے بھی اچھی ہوتی ہے بس اپنے گھار میں جیسا میں نے کہا محول ہے اس میں آپ لوگوں سے بات کر لوں اب باہر جب جاؤں گی تو بناوں گے پھر آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھی دل کر رہا تھا د میرا پلاٹ ہے چھوٹا صاحب یہ میں ہوں یہاں میں نے پودک پودک نہیں ہے سبزیاں کاشت کی ہیں میں نے کہا سبزیاں اگائیں گی تو یہاں پر مطلب بہت ساری سبزیاں لگاؤں گے یہاں کچن بناوں گے آپ لوگوں کے لیے یوٹیوب کی یہی کچن جو ہم کھاتے ہیں امیروں کے کھانے تو ہم نہیں کھاتے میں تو بہت سادہ سی غزہ کھاتی ہوں میں نے کہا آپ نے سادہ غزہ آپ کو دکھاؤں کہ ہم لوگ کیا پکاتے ہیں کیا کھاتے ہیں لیکن اس میں ابھی ٹائم ہے کیونکہ گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں یہاں پہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے اب بھی سے کچھ سبزیاں کاشت کر رہی ہوں پھر ادھر آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنایا کروں گے اور ایک بات اور میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بلوچ ہو ویڈیو کیوں بناتی ہو یہ کیوں کرتی ہو ایسا کیوں کرتی ہو کیوں کیوں کیا بلوچوں کے اندر جان نہیں ہے کیا آپ لوگ میرے زندگی سے واقف ہیں آپ لوگ کبھی کبھی مطلب ٹک ٹوک پر یہاں یوٹیوب پ اور تو میں نہیں ہوں بہت سی باتیں کرتے ہیں عزت ہر کسی کو پیار ہی ہوتی ہے ہم بھی بلوچ ہیں ہمیں بھی اپنی عزت سے پیار ہے اپنی فیملی سے پیار ہے اور میں ایسی کوئی ویڈیو یا ایسی کوئی نازبہ حرکت نہیں کروں گے جس کے وجہ سے میری فیملی کو کوئی مسئلہ ہو کوئی بات ہو اور یہ میں ان کی پرمیشن سے کر رہی ہوں آخر میری بھی زندگی ہے میری مشکلیں آپ لوگوں نے دیکھ ہی نہیں ہیں بس مجھے یہی کیمرے میں دیکھا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یوٹیوب والے یا ٹک ٹوک والے اچھے نہیں ہوتے اس وجہ سے آپ باتیں بناتے ہیں میں ایک امیج دینا چاہتی ہوں ڈی جی خان سے میں کہتی ہوں کوئی لڑکی کوئی نام کسی چیز میں اچھے طریقے سے لیا جائے تو میرا نام اس میں ضرور ہو اگر میں چاہتی تو میں ویسے گندے مندے کپڑے پہن کر ویسے ننگے پنگے کپڑے پہن کر کچھ نہ کچھ کال لیکن مجھے اپنے اقتدار سے پیار ہے اپنے اپنے لوگوں سے پیار ہے ہم لوگ یہاں سادہ سے لوگ ہیں ڈی جی خان کے لوگ بہت روایت پسند ہیں ان کی مطلب عزت ہے نام ہے میں نہیں چاہتی ہوں ہم ٹک ٹوکر یا ہم کوئی یوٹیوب والے ان کی عزت خراب کرے ان کی عزت پر کوئی آنچا ہے کوئی بات آئے اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے ساف ستری ویڈیو بنو تاکہ لیڈیز بھی دیکھ سکیں بچے بھی دیکھ سکیں ہوتا کیا بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں میں تو زیادہ نہ کچھ دکھا سکتی ہوں بس کوشش کرتی ہوں وہاں بھی کتنی نظروں کا میں سامنا کرتی ہوں جب باہر نکلتی ہوں لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے پھر بھی کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کوئی اچھی چیز دکھاؤں کوئی کوئی مطلب شہر کے خوبصورتی دکھو میرے پاس اچھا اور تو کچھ نہیں ہے یہی کہتی ہوں کہ شہر کی کوئی اچھی چیز آپ لوگوں کو دکھاؤں دیکھیں جو جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں یا ڈی جی خان سے باہر ہیں ڈی جی خان کے لوگ ہیں ان کو دکھاؤں کے مطلب وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو اپ اپنے لوگ پر یاد ہوتے ہیں میرے پاس زیادہ دکھانے کو کچھ نہیں ہوتا بس میں کوشش کرتی ہوں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ایسے مطلب بس چھوٹی چھوٹی اپنے رسم اور رواد چیزیں دکھاؤں وہ میں کروں گی بھی سہی انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی میں آپ لوگوں کو وہی دور دکھاؤں وہی وقت دکھاؤں جو پہلے ہوا کرتا تھا ویسے لوگوں سے ملو ہوں امین لوگ تو کسی سے سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے لیکن میں ان لوگوں میں ضرور چاہوں گے انشاءاللہ لیکن یہاں پہ رواد تھوڑا کم ہے عورتیں ویڈیو وغیرہ بنانے نہیں دیتی میری بھی کوشش ہوتی ہے کسی کی فیملی میں میری وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو کسی کی پک نہ آ جائے کسی کوئی ویڈیو میں نہ آ جائے اس وجہ سے پھر پروپلم ہوتی ہے بہت ساری ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے سوچنا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے آج میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں تھی میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو ادھر مطلب ایک چھوٹی سی ویڈی یہ بنا کے سینڈ کروں یہ میرا پلاٹ ہے یہاں تھوڑے سے پودے لگے ہوئے یہاں میں کبھی اپنا وقت گزارنے آتی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے ان درختوں سے ان پودوں سے مجھے پیار ہے میری بیماری میں میری دکھ میں سکھ میں یہ میرے ساتھی ہیں مجھے ان سے پیار ہے یہ میرا امرود ہے یہ لیمو لگا ہوا ہے یہ مالٹا لگا ہوا ہے یہ انگور لگا ہے حالانکہ لگتا ہے ان پہ زیادہ تر کچھ نہیں ہے صرف امرود پہ کبھی کبھی امرود لگتے ہیں اور یہ سبزیاں بھی کاشت کر ر جب ہو گئیں گے تو آپ کو یہ بھی دکھاؤں گے اور کوئی خاص بات نہیں ہے جلدی میں ہوں بس یہی ویڈیو بنا سکی آپ لوگوں سے پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو میں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ کی فیملی کو آپ کو بہت سے خوشیں عطا کرے اچھی صحت عطا کرے اللہ کسی کا کسی کو محتاج نہ کرو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ ایک بات اور کروں گی کہ اپنے کلچر سے پیار کریں اپنے حال پہ خوش رہیں جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے اس پر شکر کرنا سیکھیں اگر زیادہ دیا ہے تو کسی اور کی مدد کر دیا کریں اگر کام دیا ہے بھی اس کا شکر ادا کریں کہ ہم لوگ اس لائق بھی شاید نہیں تھے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے وقت پہ وقت پہ مانگے سب کچھ عطا کرتا ہے اور اپنے کلچر سے کبھی بھی نفرت نہ کرے اپنے لوگوں سے کبھی بھی نفرت نہ کرے کچھ لوگوں کے پاس پیسے آ جاتا ہے وہ اپنا پچھلا ماضی سب کچھ بھول جاتے ہیں وہ اپنی زبان چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی بات چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے کپڑے چھوڑ دیتے ہیں وہ مارڈرن ہو جاتے ہیں مارڈرن کیا ہوتے ہیں بلوچ ہیں تو بلوچی چھوڑ دیتے ہیں سرائکی ہے تو سرائکی بولنا چھوڑ دیتے ہیں اردو ہیں تو اردو بولنا چھوڑ دیتے ہیں انگلیش پہ آ جاتے ہیں اگر میں بلوچ ہوں تو مطلب میں نے تو اپنی زبان نہیں چھوڑی نہ میرے بچوں نے چھوڑی ہے نہ میرے فیملی نے چھوڑی ہے ہم لوگ بلوچی میں بات کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں اور جس ریکی ہیں وہ اردو پہ آ جاتے ہیں آج کل تو ویسے ایٹرینٹ چلا ہوا ہے ہر بجل آنی چاہیے زبانیں آنی چاہیے میں کہتا ہوں سب زبانیں آنی چاہیے لیکن اپنی جو مادری زبان ہے اس کو اس کو کبھی بھی نہیں بھلانا چاہیے اپنا ماضی نہیں بھلانا چاہیے ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے ایک روایت کو زندہ رکھا اپنی اولاد میں ہم میں منتقل کیا تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے ہم وہ چیزیں دوبارہ اپنی اولاد کو دیں توفے میں دیں پتہ نہیں یہ آگے چل کے شاید یہ چیزیں نہ ملیں لیکن جس طرح ایک امانت کے طور پر انہوں نے ہم تک منتقل کیا یہ سب ہم اپنے بچوں تک منتقل کریں اپنی زبان دیں اپنا لہچہ دیں میرے یہ کپڑے آپ لوگوں کو شاید اچھے نہیں لگتے ہوں کسی کو اچھے لگتے ہیں کوئی کہتا ہوگا دیہات یہاں ہمیں دیہات کیوں کیا ہے میں زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں ہوں کیونکہ ہمارے بلوچ لڑکیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دلواتے یہ بھی میرے ماں باپ نے شہر میں رہتے تھے ہمیں کچھ پڑھایا ورنہ ہمارے بلوچ بیٹیوں کو باہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیتے بس قرآن پاک کی تعلیم بھی کوئی حاصل کرتا ہے کوئی نہیں کرتا لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے ہم کچھ نہ کچھ پہن بھائی پڑھ لے کے قرآن پاک بھی پڑھ لیا اتنا پتہ ہے کہ اندھیرہ اور روشنی گیا ہے اچھے اور برے کی تمیز آگئی باقی ہم اپنے محول سے جڑے ہوئے ہیں اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اپنے کلچر سے جڑے ہوئے ہیں نہ ہم نے اپنا لباس چھوڑا بلوچوں والا نہ ہم اپنے زبان چھوڑ پا کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے ہمیں اپنے بلوچی زبان سے بھی پیار ہے بلوچوں سے بھی پیار ہے ہم بلوچ ہیں سرائکی بھی بولتے ہیں کیونکہ یہاں ڈی جی خواہ میں رہتے ہیں آس پاس ہر کوئی سرائکی بولتا ہے ہم بھی بولتے ہیں اردو میں بولتے ہیں کیونکہ یہاں لوگ بولتے ہیں اردو میں میں اس لئے ویلوگ بناتی ہوں تاکہ لوگوں کو سب کو سمجھنے میں آسان ہی آتی ہے یہاں ایسے نہیں تو شرعکی کسی کو سمجھ نہیں آتی کسی کو بلوچی سمجھ نہیں آتی کوئی مخصوص طب کا ہے جن کو یہ زبان سمجھ آتی ہے ورنہ نہیں آتی تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے اردو میں بناوں مجھے خود اردو اتنی اچھی نہیں آتی کیونکہ میں نہیں بولتی میں بلوچی میں ہی بات کرتی ہوں اپنے دھر میں باہر شرعکی میں بولتی ہوں لیکن میں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی میرے بچے بولتے ہیں میں بولتی ہوں ہم بلوچ ہیں ظاہر ہیں ہمیں کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم بلوچ ہیں ہم کیوں باہر جا کر بلوچی بولے ہم بلوچی میں بات کرتے بلوچی ہماری زبان ہے اچھے ہیں یا برے ہیں ہم لوگوں کو جاہل لگتے ہوگے گوان لگتے ہوگے کیونکہ بلوچ غیرت مند لوگ ہیں ان میں ابھی تک وہ سب کچھ نہیں پھیلا ویسے ہم سب ہمارے جو جو بلوچ ہیں کوئی پڑھ لکھ بھی کیا ہے ڈاکٹر بن گئے ہیں جو کچھ بن گئے ہیں بلوچی کسی نے بھی نہیں چھوڑی بولتے ہیں سب بولتے ہیں ہم اپنی زبان سے پیار کرنا چاہیے اپنے کلچر سے پیار کرنا چاہیے اپنی سادگی سے پیار کرنا چاہیے پینٹ شیٹوں میں ہم نہیں خوبصورت لگتے ہیں ہم انڈین ایکٹر نہیں ہیں کہ وہاں مطلب ہاں ہم سب کچھ ہو گئے میں دیکھتی ہوں پاکستانی ایکٹرس وغیرہ پہنتے ہیں بس لیکن مجھے خود سے اچھا نہیں لگتا خود اپنے لباس میں اپنے یہی سادگی میں خوش رہتی ہو اس میں عزت ہوتی ہے پردے کے ساتھ انسان رہتا ہے پورے کپڑے ہوتے ہیں شرم بھی نہیں آتی ویسے بلو چنچ اچھے حالا ہوتا ٹھیک ہے ہر تین درعا ہے میں شرح صلی اللہ علیہ وسلم دے گا ناسی بھارنا دعا نہیں جوائے یاد ارکھنے ضرور اللہ شرح خوش کر اور تمہیں سپورٹ کھنے میرے چینل سبسکرائب کھنے اب سب سے درخواست ہے مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں کوئی اچھی ویڈیو بناسکوں آپ تاکہ میں کوئی اچھی ویڈیو پہنچا سکوں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں جو دوسرے لوگ کہتے ہیں میں بھی کہتے ہیں سبسکرائب ہوں گی تو ظاہر ہے میرے ویڈیو اور آئے گی آپ لوگوں کے پاس